فلم کی شروعات میں ہمیں کرمینل کو دیکھتے ہیں جو پولیس سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرے کئی کرمینلز کو بھی اچانک سے ہارٹ اٹیک ہونے لگتے ہیں اور وہ بننے لگتے ہیں ایون کے جیلوں میں بند قیدی بھی اسی طرح بننے لگتے ہیں لیکن یہ کوئی تفاق نہیں ہوتا بلکہ یہ سب کچھ ایک لڑکہ کارا ہوتا ہے جس کا نام لائٹ ہوتا ہے جس سے کیسی جادوی بک ملی تھی اگر اس میں کسی بھی انسان کا نام لکھا جاتا تو اس کی موت ہو جاتی اور لائٹ اس بک کی مدد سے بری لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا اس بک میں جیسا طریقہ لکھا جاتا اس انسان کی ویسے ہی موت ہوتی اور لائٹ سبھی کرمینلز کو ماننے کے لئے اس بک میں ہارٹ اٹیک لکھتا تھا جسے وہ کرمینلز ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے مارے جاتے تھے اچانک سے اتنے قیدیوں کی موت کی یہ خبر پوری دنیا میں فیل جاتی ہے کچھ لوگ اسے پری پلین سمجھ رہے تھے جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک اتفاق ہے اب پورے جپان کی قیدوں میں خوف پھیل چکا تھا سبھی برے لوگ بہت زیادہ ڈار چکے تھے اور لائٹ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ دنیا سے برے لوگوں کا خاتمہ کر دے اس کے بعد لائٹ انٹرنیٹ پر اپنے ایک ویب سائٹ بناتا ہے جس میں وہ پہلے سے بتا دیتا تھا کہ آج کس کرمینل کی موت ہونے والی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر اپنا نام کیرہ رکھتا ہے جسے وہ پوری دنیا میں کیرہ کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے دراصل لائٹ کو یہ بوک بھی چڑک ملی تھی اور اسے لے کر گھار آنے لگتا ہے لیکن دب اس کے سامنے ایک بھیانک شکل والا آدمی آتا ہے جو دراصل موت کا فرشتہ ہوتے جانی کے انجل اف ڈیتھ وہ لائٹ کو کہتا ہے کہ جس انسان کے پاس یہ بوک ہوتی ہے میں صرف اسے یہ دکھائی دیتا ہوں اور اس کتاب میں تم جس انسان کا نام لکھو گے اس کی موت ہو جائے گی لیکن اس کتاب کو یوز کرنے کے لیے تمہیں کچھ کنڈیشن کو ماننا ہوگا لائٹ اور کنڈیشن کو مان جاتا ہے اور اس کتاب کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے ایک صبح لائٹ نیوز پر دیکھتے کہ ایک چور نے پوری فیملی کو بندی بنا رکھا ہے اور وہ ایک مشہور گینگ سٹار ہوتا ہے لائٹ اس کا نام ماتا تھا اور اس کا نام ڈیتھ بوک میں لکھ دیتا ہے جس اس چور کی موقع پر موت ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ ایسے کریمنلز کو مار دینا بھی ایک جرم تھا اس لئے وہ کسی بھی قیمت پر کیرہ کو پکڑنا چاہتا تھا اور اس کے لئے ایک ایف بی ایجنٹ کو ہائر کرتا ہے تاکہ وہ کیرہ کا پتہ لگا سکے اور اس ایجنٹ کا نام ایل ہوتا ہے جو اس کا کوئر نیم ہوتا ہے کیونکہ اگر کیرہ کو اس کا اصلی نام پتہ چل جاتا تو وہ اسے بھی مار دیتا اس ایجنٹ نے پہلے سے لئے ایٹ کے بارے میں بہت زیادہ ریسائٹ کارا کی تھی اور اسے لئے ایٹ کے بارے میں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے وہ سبھی لوگوں کو بتا آتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی پاسٹ میں ڈیت ہوئے وہ بلکل ہیلتی اور نورمل تھے اور انہیں دل کی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تفاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سچ میں کوئی کارا ہا ہے اور ہم اس کا بہت جلد پتہ لگا لیں گے دوسری طرف ہم لئیٹ کو دیکھتے ہیں جو نیوز سن رہا ہوتا ہے جس میں نیوز اینکر کہتے ہیں کہ جو بھی کارا ہے وہ ایک لیگل کام ہے ہم نے اس کا پتہ لگا لی اور اسے بہت جلدی پکڑ لیں گے یہ سن کا لئیٹ کو بہت زیادہ گوسا آتا ہے اور وہ جیسے اس کا نام بک میں لکھتا ہے لائف شوہم اس اینکر کی موت ہو جاتی ہے جس سے سبھی لوگ بہت زیادہ ڈار جاتے لیں کہ تبھی ٹی وی پر ایک آدمی آتا ہے جس کا فیض دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ کیرا اصلی ایل میں ہوں اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کیرا تم صرف اس انسان کو مار سکتے ہو جس کا نام تم جانتے ہو اور ایل تو میرا فرضی نام ہے یہ سن کا لائٹ شاک ہو جاتے کیونکہ نہ تو لائنڈ اسے دیکھاتا ہے نہ اس کا نام جانتا تھا اب لائنڈ بہت زیادہ گپر آ جاتا ہے دوسری طرف ہم اس ایجنٹ کو دیکھتے ہیں جو پاسٹر میں ہونے والی ڈیتھ کی رپورٹ پڑھتا ہے تو وہ سماج جاتا ہے کہ ایر ایک سٹوڈنٹ ہے کیونکہ جتنی بھی ڈیتھ سوئی ہیں وہ کولے جو سکول سے چھوٹی کے بعد ہوئی ہیں یعنی کہ ایر ایک سٹوڈنٹ ہے جو کولے سے چھوٹی کے بعد کریم نلز کو مارتا ہے دوسری طرف ہم لائٹ کو دیکھتے ہیں جو سماج چکا تھا کہ پولیس اس کے پیچھے ہاتھ دوکر لگ چکے اس لئے وہ ایجل آف ڈیتھ سے مدد مانگتا ہے لیکن ایجل آف ڈیتھ بھی اس بارے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا اور لائٹ ٹانگ آ کر پولیس ڈیٹا بیس کو ہیکا لیتا ہے اور وہاں سے سب بھی ایجنٹ کے نام پتہ لگا لیتا ہے اس کے بعد وہ ان سب کا ڈیتھ بک میں نام لگ جیتا ہے جسے ان سب کے ایک ایک کر کے موت ہونے لگتی ہے اور وہ ایل بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس ایجنٹ کی وائف کو دیکھتے ہیں جو اپن ایزبینٹ کی موت کی انکوئری کاری ہوتے اسی درانوہ کولیج میں میسا سے ملتے ہیں جو لائٹ کی گرل فرینڈ ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر لائٹ بھی آ جاتا ہے اور جب وہ لائٹ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو وہ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی کیرا ہے وہ لائٹ سے کہتے ہیں کہ میں جانتی ہوں تو وہی کیرا اور میں اس بات کو پروف کر کر ہوں گی اور یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سن کر میسا کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا لائٹ بھی بہت زیادہ خبر آ جاتے ہیں کیونکہ اس کا جیراز کھلتا جا رہا تھا اور پولیس لائٹ کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگوا دیتی ہے اور اس پر کڑی نظر رکھنے لگ جاتی ہے اس لئے لائٹ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا دوسری طرح ہم اس ایجنٹ کی وائف کو دیکھتے ہیں جو لائٹ کو ایک میزر میں ملنے کے لئے بلاتی ہے لائٹ وہاں پر جاتا ہے تو اس ایجنٹ کی وائف نے لائٹ کی گارل فرنڈ میسا پر گرم دانی ہوئی تھی اور وہ لائٹ کو کہہ دے کہ تمہیں سب کے سامن اس بات کو ماننا ہوگا کہ تم وہی کی رہا ہوں نہیں تو میں اس کو مار دوں گی لیکن موقع کا فائدہ اٹھا کر میسا لائٹ کی طرح بھاگتی ہے تو ایجنٹ کی وائف سے شوٹ کر دیتے ہیں جسے میسا کی موت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایجنٹ کی وائف خود کو بھی گھولی مار دیتی ہے اور یہ سب کچھ کیمرے میں ریکورڈ ہو جاتا ہے پولیس بھی موقع پر پہنچ جاتی ہے اور ڈیڈ بوڈیز کو وہاں سے لے جاتی ہے اس کے بعد ہم لائٹ کو دیکھ دیں جو ایجنال اپ ڈیڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جہاں پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بیڈ اپنی مزی سے کیا ہے میں نے یہ سب کوئی پہلے سے اس بوک میں لیکھ دیا تھا یعنی کہ اس بوک کو بچانے کے لئے لائٹ نے اپنی گالفرینڈ کو بھی بروا دیا تھا اور یہی پر ہماری اس مووی کا بھی اینٹ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مات بھولے گا